اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ صاحب تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منیل ملک کی اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ منیل ملک ایک پاکستانی ٹکٹوکر ہے اور ان دنوں میں منیل ملک کی بہت ساری ویڈیو نظیبہ ویڈیو ویڈیو ویرل ہو رہی ہیں جس میں یہ ایک لڑکے کو کس کر رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جو ل� کہا تھا وہ لڑکا کون ہے اس کا نام کیا ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور یہ ویڈیو ویرل کس طرح ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے اور یہ ویڈیو بنائی کس نے تھی تو مکمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو جو جو بھائی چینل بنائی ہو چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وہ لڑکا کون تھا وہ جو لڑکا تھا وہ دبائی میں رہنے والا تھا اور اس لڑکے کا نام شریار ہے اور اس کو زیادہ لوگ جو جانتے ہیں وہ ایس کے کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ اس کے ٹک ٹوک پہ جتنے بھی فالوار ہیں وہ سارے اس کو ایس کے کے نام سے جانتے ہیں اور یہ جو منیل ملک ہے اس کے ساتھ اس کی کافی ٹائم سے دوستی تھی یہ تقریباً دو تین سال پہلے سے یہ ویڈیو بنا رہے تھے اور یہ جو منیل ملک ہے یہ اس طرح کی بغیرت لڑکی ہے کیونکہ اس کی چار سال پہلے بھی ایک اسی طرح ویڈیو نظیبہ ویڈیو لیگ ہوئی تھی جو نیٹ پر آ گئی تھی اور بعد میں ان کا آسان سا طریق ہے جب ان کو اچھی خاصی فیم مل جاتی ہے یہ پورے نیٹ پر مشہور ہو جاتے ہیں ہر طرف ان کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتے ہیں جس میں یہ بغیر میک اپ کیاتے ہیں موں دو کر آ جاتے ہیں کوئی تیاری نہیں بلکل ایک چھوٹی سی ویڈیو آ کر بناتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے اور یہ کسی اور نے بنائی ہے ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ہماری فیملی اس طرح کی ہے وہ اس طرح کے کام کرتی نہیں ہے یہ بلکل انہوں نے آسان سا طریقہ بنایا ہوا ہے اور عوام بھی کچھ اس طرح کی فدو عوام ہے کہ وہ ان کو بھر بھر سپورٹ کرتی ہے جو اچھا کونٹینٹ بناتے ہیں جو کہ یوٹیوبر ہیں یا کوئی سب ہی ہے جو کہ اچھا کونٹینٹ بناتا ہے تو اس کے پاس یہ جاتے نہیں ہیں اور جو رج کے بغیرد اور گندی ویڈیو پھلاتے ہیں ان کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو اب بھی آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس جو ویڈیو ان کی فیرل ہوئی ہے تو یہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی کہ جس ویڈیو میں یہ اس کو کس کر رہی ہے اور یہ ویڈیو کے اوپر میں نے ایموجی اس وجہ سے لگایا کیونکہ یہ یوٹیوبر اس طرح کی ویڈیو علاو نہیں ہے اور اب بھی میں آپ کو یہ ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہیں یہ منیل ملک نے خود ہی اپلوڈ کی ہیں اور کیوں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ ابھی آپ ویڈیو دیکھیں جس ویڈیو میں یہ منیل ملک اس لڑکے کو دھمکی دے رہی ہے اس کو بول رہی ہے کہ اگر تم کسی اور کے پاس گئے یا تم نے کسی اور کے ساتھ بات کی تو میں تمہاری اور ویڈیو نیٹ پر لگا دوں گی ویرل کر دوں گی اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یہ منیل ملک نے خود بنائی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو ویرل ہوئی ہے تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منیل ملک نے بقیدہ خود اپنے ہاتھ میں موبیل اٹھایا ہوا ہے اور وہ لڑکا اس کے بیک سائیڈ پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے کمر پر عاتل پھیر رہا ہے اور ساتھ ہی اس کو کس بھی کر رہا ہے تو یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ منیل ملک نے خود اپنے موبیل سے آئی فون سے بنائی ہے اور میرر کے سامنے کھڑے ہو کر بنائی ہے تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ اے آئی سے ہے کیونکہ اس کے جو ہاتھ پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے یہ زمانے سے منیل ملک یہی نیل پالش لگاتی ہے اور یہ اس کی فیوریٹ نیل پالش ہے اور اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم وہی نیل پالش لگی ہوئی ہے اگر اے آئی سے بھی بنائی گئی ہو تو اس میں صرف فیس چینج ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو سپورٹ کرنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ پھدو ہیں اور وہ سچ میں پھدو ہی ہیں کیونکہ یہ آ کر بس ایک بار بول دیں کہ ہمیں فالو کرو کیونکہ پہلے اس کے آٹھ ملین فالور تھے اور ابھی یہ ویڈیو ویرل ہونے کے بعد ابھی جو اس نے دوبارہ جو آگے کہا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہیں یہ اے آئی سے بنائی گئی ہیں اس میں اینڈ میں اس کی بات یہی تھی کہ مجھے سپورٹ کرو تو ابھی جو لوگ ہیں وہ اس کو بھر بھر سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ بولیں گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے بلکہ یہ ایسے نہیں ہے یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے ویڈیو بنا لیتے ہیں اپنی اس طرح کی ویڈیو بنا لیتے ہیں کسی کے ساتھ جس کے ساتھ یہ ویڈیو بناتے ہیں پہلے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے اگر وہ نہ مانے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس ویڈیو کو ویرل کر دیتے ہیں اور یہ ڈیٹ سے فہم لیتے ہیں انٹرنیٹ سے یہ فہم لیتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی بغیرد لوگ ہیں موسیقی